پاکستان کے ریکر ٹیم کے کپتان بابا رازم سے پوچھا گیا کہ آپ کا پسندیدہ کپتان کون ہے تو انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لیا جو کہ بہت بڑی بات ہے بابا رازم کے لیے کیونکہ آج کل پاکستان میں جس طرح میڈیا کیوپر پابندی اور بڑے بڑے سیلیبرٹی اور بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں وہ عمران خان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں مگر آج بابا رازم نے دل جیت لیا ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ میرا آئیڈیل اور پسندیدہ پلئر اور کپتان عمران خان ہے تو کیپٹن آپ کا آئیڈیل کیپٹن کون ہے اور کس کو کس کی تیرا آپ نے بابا رازم نے کپتان بننا ہے ملکل آچھے آئیڈیل دیکھیں یہ عمران خان ہے جو ان کو دیکھا ان کی لیڈرشپ اور جو ان کے بارے میں جتنا بھی پرانی پلئروں سے سنے وہ گزار سیفت تھے اور بورڈ اس جن لیتے تھے تو کوشش کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں پوری دنیا عمران خان کو لیجنڈ مانتی ہے وہ ایک دلیر کپتان تھے بہت بڑے پلئر تھے یہ کہنا ہے بابا رازم کا اور ان کا کہنا ہے کہ ہم انہیں دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں ہم ان کی طرح بننا چاہتے ہیں وہ ہمارے آئیڈیل ہیں جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ روز پہلے چودہ اگست کے موقع پر جب پی سی بی نے اپنے ٹوٹر ایکاؤنٹ سے ایک ویڈیو جاری کی تو اس سے عمران خان کے تصویروں اور ویڈیوز کو نکال دیا تھا جس کے بعد بہت بڑا رییکشن سامنے آیا اور پھر انہوں نے دوسری ویڈیو جاری کی جس میں عمران خان کو دکھایا گیا تو آپ کو یاد ہے کہ جس طرح اس ملک میں عمران خان کے نام پر پابندی ہے بابا رازم کا اس موقع پر ایسا بیان دینا انتہائی بہت بڑی بات ہے ہماری دعا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو نہ ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا جائے بابا رازم کے اس بیان کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائی دیجئے انشاءاللہ نیکس پیلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں